میرے دوستو عزیزو اس زمانے میں مسلمانوں میں ایک غلطے میں یہ پیدا کی گئی ہے کہ صحابہ اکرام کے عمل کی ستا کو کوئن پہنچ ستا ہے لہذا ان کی کیا باتے کرو اور دوسرے غلطے میں یہ ہے کہ امت میں اس کی سادات نہیں ہے اس لیے اس زمانے کے نسانے پیش کر کے دین کو آسان کر کے سمجھا دو یہ دین کی ستا کا گرانہ ہے صحابہ اکرام اپنے افعال میں اپنے اقوال میں اور صحابہ اکرام اپنے عمل کی ستا میں قیامت کے کانوازوں کے لئے نمونا ہے جتنا صحابہ کو بولا جائے گا اتنا دین کی ستا بلند ہوگی اور ہر زمانے کے مسلمانوں میں اپنے دین کی کمی کا احساس باقی رہے گا اور اگر صحابہ کی ستا سے بولنا چھوڑ دیا اور صحابہ کی قربانیوں کو اور ان کے واقعات کو اور ان کے اقوال کو امت اس نے بیانہ کیا گیا کہ امت کے لئے مشکل ہو جائے گی تو یہ امت کو مشکل سے بچانا نہیں بلکہ مشکلات میں ڈالنا ہے امت کو اس کا امت ڈالنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امت میں سے صحابہ والے آگائیں اور صحابہ والے احساس ختم ہو جائے گا تو پھر باطل کے لئے مسلمانوں پر غالبانہ آسان ہو جائے گا وہ زمانے کے کفار جانتے تھے وہ زمانے کے کفار اور یہود خوب جانتے تھے تشی طرح کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو ہم پر غالب آئیں گے اللہ حافظ اس زمانے کا مسلمان اتنا نہیں جانتا کہ ہم کن عامال پر غالب آئیں گے اس زمانے کے کفار جانتے تھے کہ کون سے مسلمان ہوں گے جو ہم پر غالب آئیں گے اس زمانے کا مسلمان نہیں جانتا کہ وہ کیا عامال ہیں جسے ہم غالب اور غالب آئیں اس زمانے کے کفار جانتے تھے کہ وہ کیا عامال ہیں جسے مسلمان ہم پر غالب آئیں گے جب ایک مشکل کے سامنے کہا گیا کہ یہ تمہارے ملکمازہ قمضہ کر لیں گے اگر کہ نہیں نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو راتوں کو ساہتی پڑھتے ہوں گے اور دن میں روزے رکھتے ہوں گے ان کے معاملات دیتے ہوں گے وہ تو وہ لوگ ہوں گے یہ نہیں ہے بتائے گا کہ نہیں یہ وہی لوگ ہیں پاچھا نے ساپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو راتوں کو مسلطہ گزاریں گے جو راتِ مسلح پر گزاریں گے اور دین میں روزہ رکھیں گے وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو ہم پر غالب آئیں گے میں نے عرض کیا کہ کفار بھی جانتے تھے میں نے اس لئے عرض کیا ہے کہ صحابہ اکرام تو کتنا زیادہ بولوگے ہمارے اندر اللہ کے راستے کے نقل حرکت اور عبادات سے اجتہاد اور کوشش ان سب دین کے شعبوں میں صحابہ کو بیان کرنے سے کمال دیتا ہوگا اور یہ شعبوں میں کمی کا احساس باقی رہے گا کس لئے اس باتی کوشش کیا کرو کہ جانتے تھے کہ صحابہ اکرام کے اطعال افغال ان کے بیانات خاص طور پر قلعہ خیر آشدین کا بیانات کو ذکر کرنا فرماتے ہیں یہ بیانات چل رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم اور محدث ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جن میں ان کے ذبان پر صحیح بات ایسی جاری کرائی جاتی کی کہ پھر اس کے نتابع اللہ کے یہاں سے حکم آتا تھا کسے موفقات جانبر ہیں کسے موفقات جانبر ہیں یہ زمانہ کی چاہت کے مطابق آسمان سے کیسے لے آئے ہیں یہ زمانے کے سمجھدار عقل مند دانشور جنہیں کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ امت کے تو صحیح رہبری کر دیں گے ہم سب بوششیہ ہوتی ہے کہ کیسے ایک نامنافی چیز حلال ہو جائے تاکہ مطمئنہ کے لئے سہولت ہو جائے اور کہا وہ زمانہ تھا کہ ایک حلال چیز کے مقاطق اور اس کے مقاطق کو دیکھ کر ایک حلال چیز کو حرام کرانے کے لئے اللہ سے دعائیں کی جاتی حلال چیز کو حرام کرانے کے اس زمانے کے مسلمانے کوشش یہ ہے کہ حرام چیز کو بھی ترہ حلال کرو نہ جائز کو بھی ترہ جائز کرو نہ منازل کو بھی ترہ مناسب کرو ضرورت ہے اس کی اور اس زمانے کا حال یہ تھا کہ صحابہ حلال چیز کو حرام کرانے جاتے تھے اس کی مقاطق اس کی مقاطق کو دیکھ کر یہ بہت مثالیں ہیں عرض عمر رضیوں کے بہت واقعات ہیں عرض عمر کی چاہت سے مطابق قادم جب پیسل آیا تو وہ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کے بیانات جلائیں آیا صحابہ میں فرماتے مصاحب میں اقبار کہ یہ بیان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو مقام جعبیہ میں بیان فرمایا تھا فرمایا نے جو رسیت کرتا ہم اللہ سے دردے رہنے کی وہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ پہ رہے ہمیشہ بافتے رہے گی اور جو کچھ اس کے معصوہ ہے سب کا سب پناہ ہونے والا ہے وہ وہ ذات ہے کہ جو اس کی دعاست کرے گا اس سے اقرام کیا جائے گا جو اس کی دعاست کرے گا وہ اس کا دوست ہوگا اور اقرام کیے جائے گا اور اس سے نافرمانی کرے گا اس کی معصیت اس کے نافرمانی سے اس کی اتشان اور اس کے عاغاہ گمراہ ہوں گے وہ فرمایا کہ جو بھی ہلاک بنوانے والا ہلاک ہوتا ہے وہ کسی دلیل اور معذرت سے ہلاک ہوتا ہے کیوں کہ وہ ہدایت کے راستے کو گمراہی خیال کر دیتا ہے اور گمراہی کے راستے کو حفظ اور ہدایت خیال کر دیتا ہے جو آدمی گمراہ ہوگا وہ اپنی راڑے خیال دے یہ گمراہ ہوگا ہے کہ وہ ایک ہدایت کے راستے کو گمراہی سمجھ کر اور گمراہی کے راستے کو ہدایت سمجھ کر جو ہلاک ہوگا وہ کسی وہ ہلاک ہوگا اپنی دلیل سے اور سرمایا کہ سب سے بڑی ذمہ داری امت کے ذمہ داروں پر اور سب سے بڑا حقی ہے امت کے ذمہ داروں پر کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکام ادبر کی طرح متوجہ کرتے رہیں اور ان کو اللہ کے دین پر اور اللہ کی اداعات پر آمدہ کرتے رہیں جس کی اللہ نے اپنے مدلوں کو ہدایت کی ہے اور فرمایا کہ ہم ذمہ داروں کی ذمہ دار یہ ہے کہ ہم تمہیں ان باتوں کا حکم کرتے رہیں جس سے اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں اپنی اداعات میں سے اور ہم تمہیں روکتے رہیں ان باتوں سے جس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے اپنی معافیت سے اور ہمارا ضمع ہے یہ کہ ہم تمہارے جنمیان اللہ کے احکام کو قائم کریں دور کے لوگوں میں اور طریق کے لوگوں میں اور ہم اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو آدمی حق کا راز سے جہتے ہمیں اس کی کوئی پرواہ کوئی پرواہ نہیں ہے پرواہ نہ ہونے کا بدلیہ نہیں کہ ہم اس کی اجازت سے نہیں لائیں گے بلکہ اس کی بدلیہ ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہم اس کی گمراہ ہی کی وجہ سے اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے یہ نہیں کہ بھئی اگر اکتری یہ غلط پر تو ہم کے غلط پر مجتمع ہو جائیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں غلط کرنے والوں کی اللہ کے دین کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے فرمایا عمر علی اللہ تعالیٰ نے کہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ وہ اپنے دین کے بارے میں یہ تمنہ کرتے ہیں اور وہ جھوڑی تمنہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جہاز کرتے ہیں اللہ کی دین کے محض کرتے ہیں دین کے محض کرنے والوں کے ساتھ اور اس طرح ہمارے لیے ہم محاضر میں شامل کر دیے جائیں اور ہم حجرت کریں اور حجرت ہماری طرف منصوب کر دی جائے ہم محاضر کہا جائے فرمایا کہ یہ کام تو ہم لوگ کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ لیکن سب کام کرنے والے یہ جہاد کا اور نماز کا اور ہجرت صحب ادا نہیں کرتے یہ ہجرت کا اور جہاد کا اور نماز کا ادا نہیں کرتے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز کرتے ہیں مجاہدین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں محاجر کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں لہذا ہمیں محاجر کہا جائے فرمایا کہ ایمان ظاہری بناوٹ سجاوٹ کا نام ایمان نہیں ہے ایمان یہ ظاہری بناوٹ سجاوٹ کا نام ایمان نہیں ہے اور فرمایا کہ نمازوں کے اوقات اللہ نے بتائین کیے ہیں وہ نمازیں ان اوقات کے ساتھی درست ہوں گی اگر نماز کے اوقات نماز وقتاں نہ پڑی گئی تو وہ نماز ضرورت نہ ہوگی فرمایا کہ نماز کے اوقات متائین ہیں فرمایا کہ یہ کی نماز کا وقت کہ جب رات ختم ہونے لگے اور روزے دار پر خانہ حرام ہو جائے اور کینہ حرام ہو جائے فرمایا کہ یہ وقت سبح ساجت کے بعد یہ وقت ہے قرآن کی تلاوت کا جتنا ہو سکے قرآن اسوہ زیادہ پڑھا کرو انہا قرآن فجرکانہ مشہودہ اسوہ جو قرآن کرنا اللہ کے یہاں بدور خات پیش کیا جائے گا ایک تثیری کی ہے مشہودہ کی ایک تثیری کی ہے مشہودہ کی کہ اسوہ کا قرآن پڑھنے میں صبح اور سام کے فریسو کی دونوں جماعتیں موجود ہوتی ہیں لہٰذا اسوہ کا قرآن پڑھنے اللہ کے یہاں دبل پیش کیا جائے گا رات کی جماعت جا رہی ہوتی ہے صبح کی جماعت آگئی ہوتی ہے حمل ایک ہوتا ہے دبل لکھا جاتا ہے یہی ہے کہ اسوہ کا قرآن پڑھنے اللہ کے یہاں سارے اعمال الگ پیش کی جائیں گے اسوہ کا قرآن پڑھنے اللہ کے یہاں بدور خات پیش کی جائے گا ہونے لیا تفا مدد ہے میں نے سارے دلکھوں کو وضائف کر کے دیکھے سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ کا پر محسوس کیا صبح تاجیف سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں صبح فرمایا یہ وقت ایزا ہے کہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا کرو اور زہر کی نماز کا وقت جب دلی کا زمانہ ہو کہ جب سورج آتمان سے دھننے لگے یہاں دیکھے تیرا تایا تیرے برابر ہو جائے تیرے برابر ہو جائے اور جب دو محل کو قیلولہ کرنے والوں کا قیلولہ اور آرام پورا ہو جائے یہ زہر کی نماز کا وقت ہے اور جب دلی کا زمانہ ہو تو جب سورج دھننے لگے یہاں دیکھے سورج اتنا زوال اتنا ہو جائے کہ تیری دائیں آج کے تیری دائیں آج کے جہے حاجب اور بھووں پر سورج آ جائے یعنی سورج ظاہر ہونے لگے یہ تکلیمیں تیرے لیے نماز کا وقت ہے آج کی جو بھووں ہیں انہوں نے یہ جہاں سورج نظر آنے لگے اور فرمایا کہ ان وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں وضو کی تمام طریقوں کا قابل بننا ہے اور رکوع اور سجدے اتمنان سے کرے اور نمازوں کے وقت اسے متعین کیے گئے ہیں تاکہ یہ نماز یہ نماز کیلئے اسے نیم کو چھوڑ کر احسانہ ہوکہ نماز سبب دل جائیت ہوتا رہے اور یہی وجہ ہے کہ نین کو قربان کرانا مفتود ہے اسے بھی انسان کے اندر اللہ نے سقاضے رکھیں فطری فطری سقاضوں کو عبادت کیلئے قربان کرنا یہی اثر عبادت کا حکم دینے کا مفتد ہے اور آتر کی نماز کا وقت اور آتر کی نماز کا وقت جب سورج سفید ہو پھونی ذرا سفید ہو سورج کے زرد ہونے سے پہلے یہ آتر کی نماز کا وقت ہے جب سورج کے غروب ہونے میں اتنا وقت باقی رہ جائے یہ ایک آدمی سست بھونٹ پر سوار ہو کر سست بھونٹ پر سوار ہو کر چھے میل چلے چھے میل چھے میل چلے اتنا باقی رہ جائے سورجی غروب ہونے میں تو اس وقت اثر کا وقت باقی رہ جائے اور مغرق کا وقت سورجی غروب ہونے کے بعد جب کے روزے دار افتار کر لیتا ہے اور عشاء کے نماز کا وقت جب رات چھا جائے اور آسمان کی سرخی جاتے رہے اب سے لے کر تہائی راست یہ عشاء کا وقت ہے فرمایا کہ جو شخ اس وقت سے پہلے عشاء پڑھے بغیر سو جائے ہر سورجی غروب ہونے کے بغیر سو جائے ہر سورجی غروب ہونے کے بغیر سو جائے اللہ کرے اس وقت کو کبھی یہ دن اللہ کسی بات دعا ہے فلا ارقد اللہ عینہو فلا ارقد اللہ عینہی کہ اللہ اس وقت اللہ اس وقت کو کبھی نہ لگے فرمایا کہ یہ نماز کے وقت ہیں اور نماز ایمان والوں پر وقت کے ساتھ پر کی گئی ہے موسیقی موسیقی